ہیلو دوستو دوستو وہ دن گئے جب محلاؤں کو کمزور سمجھا جاتا تھا ایک سمیہ میں پورشوں کی ذمہ داری محلاؤں کی سرکشہ کرنا تھا لیکن محلاؤں نے اپنی سیفٹی کے طریقے سیکھ لیے ہیں آج کل محلائیں بھی اپنی چھوئی موئی ایمیج سے باہر نکل کر خطرناک باڈی بنانے میں لگی ہے آج ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں ایسی محلاؤں کے بارے میں جن سے علجنے کی غلطی اچھے اچھے آدمی نہیں کرنا چاہیں گے انہیں نازک سمجھنے کی بھول مت کرنا اس ویڈیو کو انتی تک دیکھے گا تب ہی مت آئے گا لیکن ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے تو چلی دوستو ویڈیو میں آگے بڑھتے ہیں سب سے پہلے کالیج کے دنوں میں کالیج کے دنوں میں کالیج کے فٹبال کھیلنے میں بہت روچی تھی ان دنوں میں انہوں نے اپنے بائی فرنڈ کے ساتھ باڈی بیلڈنگ شروع بھی کی پھر سال دوہزار چھے میں پرتیوگتوں میں حصہ لینا شروع کیا اور کئی انام بھی اپنے نام کیے اس کے بعد بھی سکول میں فٹنس ٹرینر بن گئی اس کے علاوہ بھی کئی سیمینار اور ورکشاپس میں جا کر مہیلا سشکتک کرن کے لیے کام بھی کر دی ہیں روسی مہیلا پہلوان نتالیا کجنے سووہ کا چودے سال کے عمر میں وزن صرف چالیس کلو تھا اپنے وزن کو بڑھانے کے لیے انہوں نے جم میں پاؤ لفٹنگ کرنے شروع کی اس کے بعد ان کی جانگیں اتنے زیادہ مضبوط ہو گئی کہ وہ ان کی بیچ تربوز دبا کر بھی توڑ سکتی ہیں نتالیا نے اس کے لیے دبائیے لینے کی بات سے بھی انکار نہیں کیا وہ شادی شدہ ہیں اور موسکو میں اپنے پتی کے ساتھ رہتی ہیں بھائی جو مرد ہے نا وہ بھی سوچ سمجھ کر بھیڑے گا ان سے آئرین اینڈرسن ڈینمارک میں جنمی آئرین اینڈرسن مہیلا پہلوان کافی ہوت بھی ہے فلحال وہ سویڈن میں رہتی ہیں وہ باڈی بیلڈنگ میں دنیا بھر میں اول بننا چاہتی ہیں اس کارن انہوں نے کئی پرتی یوگتام میں حصہ لینے کے بارے میں سوچا لیکن فیمیل باڈی بیلڈرز کو اس میں جگہ نہ ملنے کے کارن وہ اپنا سپنا پورا نہیں کر بائی آئرین تین بچوں کی ماں ہے بریگیٹا بریجوویک بریگیٹا سلووینیا کی پروفیشنل باڈی بیلڈر ہے انہوں نے چودے سال کے عمر میں جم جانا شروع کر دیا تھا دھیرے دھیرے جم کے ساتھ ان کا پیار پاگلپن میں پدل گیا ان کی باڈی اتنی زیادہ سٹرونگ اور خطرناک بن گئی کہ انہوں نے کئی چیمپینشپ اپنی نام کی وہ کاراٹے میں بلیک بیلٹ ہے اور باکسنگ بھی کر دی ہے پھر بھی انہوں نے 2013 میں ریٹائرمنٹ لے لیا لیکن پاسنل ٹرینر کے روپ میں وہ اب بھی کام کر دی ہے کیتھی لیمفرکوئس پانچ فٹ تین انچ ہائٹ کی کیتھی لیمفرکوئس چھانلیس سال کی عمر میں بھی فٹ ہے وہ کنہڑا کی سب سے فیمز باڈی بیلڈرز میں سے ایک ہے پہلے ان کی دلچسپی سکیٹنگ اور ٹینس میں تھی لیکن 14 سال کی عمر میں اپنے دوست کو دیکھ کر انہوں نے جم کرنا شروع کیا بعد میں ان کی دوست نے بھی اس کام میں کیتھی کی بہت مدد کی ایک دن اس لڑکے کو شرابی گاڑی چلانے والے نے کشل دیا جس سے کیتھی کو بہت صدمہ لگا پھر کیتھی نے اپنے آگے کا باڈی بیلڈنگ کریئر اس لڑکے کی یاد میں آگے بڑھانا شروع کیا سال 1995 میں انہوں نے باڈی بیلڈنگ سے دوری بنا لی تھی فیلحال بھی اپنا جم چلاتی ہے تو دوستو یہ تھی دنیا کی سب سے شکتی شالی مہیلا باڈی بیلڈر اہا آپ کو ویڈیو کیسے لگی اپنا فیڈبیک کومنٹ باکس میں ضرور دکھائیے گا ویڈیو پسند آئے گی تو اسے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجئے تو چلی ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے بابائے